دوستو ان قریب آپ کو ایک اسلامی ملک میں ایک ایسا شہر بستا ہوا نظر آئے گا جس کی مثال پوری دنیا میں آپ کو دوسری کہیں نہیں ملنے والی یہ شہر 172 کلومیٹرز لمبا ہوگا اس میں کوئی روڈ نہیں ہوگی اس میں کوئی گاڑی نہیں چلے گی اس شہر کو ایک بڑا خاص قسم کا ڈیزائن بھی دیا گیا ہے کہ یہ بلکل ایک لمبی سیدھی لائن کی طرح ہوگا یعنی کہ اس شہر کی کوئی چوڑائی نہیں ہوگی صرف یہ آپ کو ایک لائن میں بستا ہوا نظر آئے گا اب اس حیرت انگیز شہر کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے سال 2030 سے پہلے پہلے اب یہ شہر کس کا خواب ہے اس کو کس اسلامی ملک میں تعمیر کیا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے اور اس عجیب و غریب اور دنیا میں اپنی مثال آپ شہر کے اور کئی انتہائی حیرت انگیز قسم کے فیچرز ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے یہ ویڈیو بہت مزہدار ہونے والی ہے تو اسے شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو دنیا کا یہ انتہائی عجیب و غریب قسم کا شہر بنایا جائے گا سعودی عرب کے اندر اور یہ شہر خواب ہے سعودی عرب کے بادشاہ کنگ عبداللہ اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان کا دوستو آپ تمام لوگ یہ بات تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا شاہی خاندان دولت رکھنے میں کسی کا مقابلہ نہیں کرتا آپ فوبز اٹھا کر دیکھ لیں یا پھر ویکی پیڈیا اس شاہی فیملی کے بارے میں یہ بات کنفرم ہے کہ یہ نہ تو ملینز میں کھیلتی ہے نہ بلینز میں بلکہ اس فیملی کے پاس دولت ہے ٹریلینز میں لوکل پاکستانی کرنسی کی بات کی جائے تو یہ اماؤنٹ جاتی ہے ڈیڑھ سو کھرب پاکستانی روپوں سے بھی اوپر اگر آپ کو یہ دولت جاننے کے لیے کوئی مثال چاہیے تو ذرا یہ سمجھ لیں دنیا کے پہلے سترہ امیر ترین لوگوں کی دولت اکٹھی کی جائے تو بھی وہ دولت سعودی عرب کے شاہی خاندان کی دولت کے سامنے کچھ بھی نہیں اور دنیا کے پہلے سترہ امیر ترین لوگوں میں کچھ نام یہ ہیں جیف بیزوس ایلون مسک بل گیٹس مارک زکربگ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کے پاس کس قدر پیسہ یا دولت ہے اس شاہی خاندان کے پاس ساری دولت آئی ہے تیل کی بدولت 1938 میں سعودی عرب میں تیل ڈسکور ہوا پہلی مرتبہ اور اس کے بعد سعودی عرب کے حالات مکمل طور پر بدل گئے 1938 سے پہلے سعودی عرب کی زیادہ تر آمدنی ریلیجس ٹوریزم سے آتی تھی اب سعودی عرب دنیا کا دوسرا بڑا تیل پروڈیوسنگ ملک ہے یہ ملک روزمرہ کی بنیاد کے اوپر ایک کروڑ بیرل تیل نکالتا ہے یہ تیل دنیا کے 85 ممالک کو فروخت بھی کیا جاتا ہے لیکن دوستو وہ کہتے ہیں نا ہر چیز کو زوال ہے تو سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ایک لیٹسٹ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سال 2022 تک یعنی کہ 2052 تک پوری دنیا میں کروڈ آئل کے زخائر یا تو مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے یا بلکل اپنے منیمم لیول پر آ جائیں گے اب اس وقت سعودی عرب جیسے ممالک کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا انلس اور انٹل کہ انہوں نے اپنی آمدنی کے لیے کچھ اور ریسورسز کو منفیکچر اور سٹیبلائز نہ کیا شہزادہ محمد بن سلمان ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر آگاہ ہیں انہوں نے ابھی صحیح سعودی عرب کی آمدنی کے لیے کچھ دیگر معاملات کو تیع کرنا شروع کر دیا ہے وہ آئل ڈیپینڈنسی کی طرف اب نہیں جا رہے کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے کروڈ آئل ختم ہو جائے گا اس سوچ کے پیشے نظر محمد بن سلمان اب سعودی عرب میں ویسٹرن ٹورزم کو لانے کا پلان کر رہے ہیں جس شہر کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسی سوچ کی بنیاد پر کھڑا کیا جا رہا ہے یہ شہر موڈرن ٹیکنالوجی فسیلٹیز اور باقی تمام میارات میں دبائی کو بھی پیچھے چھوڑنے والا ہے اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ تعمیر ہو جائے گا مکمل طور پر ریڈی ہو جائے گا ٹورزم کے لیے ٹورزم کے لیے تو لوگ دبائی کو بھول جائیں گے دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں شہر آباد کیا جاتا ہے تو اس کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے اور اس سینٹر پوائنٹ سے آن ورڈز چاروں سائٹس کی اوپر وہ شہر پھیلتا چلا جاتا ہے سعودی عرب میں قائم ہونے والا یہ سٹی اس قسم کا شہر نہیں بننے والا اس شہر کا سینٹر پوائنٹ تو کوئی ہوگا لیکن ٹیکنیکلی یہ شہر اپنے سینٹر پوائنٹ کے چاروں طرف نہیں پھیلنے والا یہ شہر تعمیر کیا جائے گا 172 یعنی کہ 172 کلومیٹرز لمبی ایک پٹی کے اوپر اس شہر کا نام تو ہے نیوم لیکن اس کو عام زبان میں دلائن سٹی کہا جاتا ہے یہ شہر سعودی عرب کی ایکانومی کو ایک نئی ڈائریکشن کی طرف لے کر جانے والا پہلا میگا پروجیکٹ ہے نیوم نام کا یہ شہر سعودی عرب کے تبوک سوبے میں بنایا جا رہا ہے تبوک سوبے کے اندر اس شہر کے لیے ایک خاص ایریا ایک خاص زون بھی الوٹ کر دیا گیا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے دلائن سٹی کی ایک سائیڈ لگے گی گلف آف ککابا کو جبکہ ایک سائیڈ لگے گی درڈ سی کو اس کے علاوہ ایک اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ نیوم سٹی کا جو ساحلی علاقہ ہے وہاں سے ایجپٹ کا مشہور زمانہ شہر شرمل شیخ جو کہ دنیا کی بڑی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز میں سے ایک ہے وہ صرف پانچ کلومیٹرز دوری پر ہے سعودی حکومت اور مصر کی حکومت کا ایک پلان یہ بھی ہے کہ شرمل شیخ اور نیوم سٹی کے بیچ میں ایک بریج کو بھی تعمیر کیا جائے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دونوں ممالک میں ٹورزم اس بریج کی وجہ سے کافی زیادہ بڑھ جائے گی آنے والے ٹورسٹ کو ایک ملک سے دوسرے ملک آنے جانے میں آسانی پیدا ہو جائے گی لوگ نیوم سٹی سے شرمل شیخ اور شرمل شیخ سے نیوم سٹی کی طرف ایزیلی ٹریول کر پائیں گے اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ یہ دونوں ممالک اسرائیل کو بائی پاس کر کے اپنے درمیان ایک زمینی رابطہ استوار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس وقت سعودی عرب اور مصر کے بیچ میں اتنا بڑا کوئی لینڈ کنیکشن موجود نہیں ہے شہزادہ محمد بن سلمان کے مطابق تلائن سٹی کو تین لیولز کے اوپر تعمیر کیا جائے گا گراؤن لیول کے اوپر نہ تو آپ کو کوئی روڈ ملے گی اور نہ ہی کسی بھی قسم کی کوئی ٹرانسپورٹیشن یہ لیول ہوگا پیدل چلنے والوں کے لیے اس لیول کو ہر طرح سے نیچرل ریسورسز سے بھر دیا جائے گا اگر آپ اس سٹی میں نیچرل ریسورسز دیکھنا چاہیں گے کھیت، کھلیان، باغ، باغیچے، درخت، ہریالی تو یہ لیول آپ کی ڈیسٹینیشن ہوگا اس لیول میں آپ کو صرف اور صرف پیدل ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کی اجازت ہوگی اس سٹی کے دوسرے لیول کا نام ہے سروس لیئر اس لیول پر آپریٹ کرے گی تمام تر کمرشل ایکٹیوٹی یعنی کہ شاپس، آفیسز، مالز اور باقی ہر قسم کی کمرشل ایکٹیوٹی اس لیول کی اوپر بیس کرے گی اس لیئر یا اس لیول میں روڈز کو بھی تعمیر کیا جائے گا اور آپ کو ٹرانسپورٹیشن کی ہر سروس بڑی آسانی سے ابیلیبل بھی ہوگی یعنی کہ ہر طرح کی گاڑی آپ کو اس لیول پر چلتی پھرتی ہوئی نظر آئے گی نیوم سٹی کا تیسرا اور آخری لیول ہے سپائن لیول اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس شہر میں یہ لیول ریڈ کی ہڈی کا کام کرے گا اس لیول پر چلائی جائیں گی مسافروں کو شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک سو بہتر کلومیٹرز کا سفر صرف بیس منٹ کے اندر تیہ کروا دیں گی اس شہر کی تمام تر الیکٹریسٹی، اس کا ٹرانسپورٹ سسٹم، اس کی انڈسٹریز سب کچھ رینیویبل انرجی کے تحت کام کرے گا یعنی کہ اس شہر کو پاور اپ کرنے کے لیے اس کو رواں دواں رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کا تیل استعمال نہیں کیا جائے گا نیوم سٹی کا ایک بڑا حصہ ریڈ سی کے ساحلوں پر موجود ان پہاڑوں کے بیچ میں سے بھی گزرے گا جو کہ ساڑھے چار ہزار فٹ بلند ہیں اس شہر کی تعمیر کے لیے کسی بھی ایک پہاڑ کو نہ تو توڑا جائے گا اور نہ ہی کٹا جائے گا نیوم سٹی کے اس خاص حصے کو نام دیا گیا ہے ٹروجنا کا سعودی حکومت کے مطابق ٹروجنا ایریا میں موجود تمام تر پہاڑوں کے نیوم سٹی کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے استعمال کیا جائے گا انہی پہاڑوں کے بیچ میں ایک ورٹیکل ویلج تعمیر کیا جائے گا ایک آؤٹڈور سکینگ ریزورٹ تعمیر کیا جائے گا ماؤنٹین ٹو ماؤنٹین یعنی کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک کیا ٹرانسپورٹ سسٹم اور کئی لگجری انٹرٹینمنٹ سسٹمز کو بھی اسی جگہ کی اوپر تعمیر کیا جائے گا اب دوستو جو لائن سٹی کے لیے ایریا یا جگہ ایلوکیٹ کی گئی ہے یا سیلیکٹ کی گئی ہے وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر کی گئی ہے جس جگہ یہ شہر تعمیر کیا جا رہا ہے دنیا کی 40% پاپولیشن کو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے صرف چار گھنٹے لگیں گے محمد بن سلمان کا پلان یہ ہے کہ 2052 تک انہوں نے اپنے اس شہر میں ایک عرب کی پاپولیشن کو اٹریکٹ کرنا ہے اب ظاہری سی بات ہے جہاں پر آپ اتنا بڑا اتنا انتہائی ایڈوانس اتنا پرکشش قسم کا شہر آباد کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو وہاں پر خرچہ بھی ٹھیک تھاک ہوگا سعودی حکومت نے نیوم سٹی کے پروجیکٹ کے لیے 500 بلین یو ایس ڈالرز کا سرمایہ انویسٹ کرنے کا پلان بنایا ہے انفیکٹ اس پلان کا اعلان بھی ہو چکا ہے پاکستانی کرنسی کی بات کی جائے تو یہ رقم بنتی ہے تقریباً 40,000 عرب کے قریب دا لائن سٹی کے پروجیکٹ کے اوپر کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے کنسٹرکشن کے پہلے مرحلے میں نیوم پیلس کا ایریا کمپلیٹ کر دیا گیا ہے نیوم پیلس اس جگہ کو نام دیا گیا ہے جہاں پر سعودی عرب کے شاہی خاندان کے شاہی محلات ہوں گے یہ لکریٹیو قسم کے محلات ہیں ان کے ساتھ سپیشل قسم کے گولف کورسز ہیں سیپریٹ پرائیوٹ آئیلینڈز ہیں اور عام پبلک کو ان ایریاز کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ سب کچھ ایک ہزار اکڑ کے ایریاز کے اوپر پھیلا ہوا ہے اس شہر کے اندر ایک سپیسیفک قسم کا سپیشل ائرپورٹ بھی تعمیر کیا جائے گا اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ائرپورٹ 2019 میں تعمیر ہو کر فلی فنکشنل بھی ہے یا اٹلیسٹ اس کا رنوے تو ڈیلی بیسز کی اوپر استعمال ہو ہی رہا ہے فلحال یہ رنوے استعمال ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا سامان سعودی عرب کے دارالحکومت ریاد سے نیوم سٹی لانے کے لیے اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے شہر کو پانی کی سپلائے کیسے ممکن ہوگی کیونکہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو سعودی عرب میں تازہ پانی یا جسے ہم فریش وارٹر کہتے ہیں اس کا ایک بھی دریاء نہیں فریش وارٹر کے معاملے کو حل کرنے کا سلوشن یہ ہے کہ اس سٹی کے بیچ میں ایک بہت بڑا گمبت تعمیر کیا جا رہا ہے جسے آپ گلوپ سمجھ لیں اس گلوپ کو سی وارٹر سے یعنی کہ سمندر کے پانی سے بھرا جائے گا اس گلوپ کی چاروں سائٹز کی اوپر سولر میررز کو انسٹرال کیا جائے گا یہ سولر میررز اس گلوپ کو ہیٹ اپ کریں گے گلوپ میں موجود سمندر کا پانی جب ہیٹ اپ ہوگا تو وہ وارٹر ویپرز اور سٹیم کی شکل اختیار کر جائے گا جب یہ پانی وارٹر ویپرز اور سٹیم کی شکل اختیار کرے گا تو تب اسے نکال کر دیگر بڑے پلانٹس میں جا کر سٹور کر دیا جائے گا اور یوں سمندر کا پانی فریش وارٹر میں چینج ہو جائے گا آپ حیران ہوں گے کہ اس سارے پروسس میں تاؤزنڈ لیٹرز کے حساب سے جو ٹوٹل کاسٹ آئے گی وہ بھی کافی کم ہے سمندر کے پانی کو اگر فوسل فیول والے میتھرڈ سے فریش پانی میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو اس پر کاسٹ پڑتی ہے ایک ڈالر ایک ہزار لیٹر پانی کے پیچھے اس گلوپ والے میتھرڈ میں ایک ہزار لیٹر پانی کے پیچھے جو ٹوٹل کاسٹ پڑے گی وہ ہوگی 38 سینڈز یعنی کہ ایکسپینڈیچر میں 62 فیصد کی کمی اس کے علاوہ نیوم سٹی میں سپیشل قسم کے ونڈ ٹربائنز انسٹال کیے جائیں گے سولر پانلز انسٹال کیے جائیں گے ونڈ ٹربائنز ہوا کی مدد سے انرجی کو پروڈیوس کریں گے سولر پانلز سورج کی روشنی کی مدد سے انرجی کو پروڈیوس کریں گے یہ ساری کی ساری انرجی گرین امونیا بیسٹ ہوگی یعنی کہ گرین امونیا کے برناؤٹ ہونے سے نہ تو کوئی محلق قسم کی گیس پیدا ہوگی جو کہ موجودہ فیول کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہ جب بھی برناوٹ کرتا ہے محلق قسم کی گیسز پیدا کرتا ہے گرین امونیا میں یہ پرابلم نہیں ہوتی اور یہی گرین امونیا اور اس سے پروڈیوس ہونے والی انرجی اس پورے سٹی کو لائٹ اپ کرے گی اس شہر کے تیسرے لیول پر جو ٹرینز چلیں گی الٹرا ہائی سپیڈ ان کی سپیڈ تقریباً ہوگی پانسو کلومیٹرز پارار یہ تمام ٹرینیں مگنیٹک فیلڈ بیسٹ موومنٹ کریں گی یعنی کہ مکنہ تیسی قوت کی بنیاد کی اوپر یہ ٹرین ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرے گی اس شہر کو ایک سیدھی لائن میں آباد کرنے کی ایک مین وجہ یہ ٹرینز ہی ہیں ٹرینز مڑتی ہیں تو ٹائم لیتی ہیں اب چونکہ یہ سٹی ایک سٹریڈ لائن کی اوپر آباد کیا جائے گا لہٰذا ان الٹرا ہائی سپیڈ مگنیٹک ٹرینز کو کہیں پر بھی موڑنا نہیں پڑے گا رکنا نہیں پڑے گا اسی وجہ سے یہ ٹرینز آپ کو شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو کہ میں نے پہلے بتایا ایک سو بہتر کلومیٹرز کا سفر بنتا ہے اتنے بڑے سفر کو صرف بیس منٹ میں کور کر لیں گی اور اسی امیزنگ فیٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ووائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجے گا باقی اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین کسی نئی بہترین